ناد علی کے حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں ہم کو اشتیاق ہے تو انہیں بتایا جائے کہ ناد علی کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے فوائد و سمرات کیا ہے یہ حضرت علی سے منصوب ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس حوالے سے ہمارے رہنمائی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیک خیر خلق اللہ و علی آلیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل غم و حم سینجلی بی عظمتی کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بی نبوتی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صل اللہ علیکہ وسلمہ بی ولایتی کا یا علی یا علی یا علی کرم اللہ تعالی وجہوالکریم و رضی اللہ تعالی عنہ و رضوان واردہ وانہ باد کلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات یہ جو آپ کے سامنے میں نے ناد علی شریف تراوت کی پڑھی بیان کی یہ حضرت مورنہ شیخ الشاہ علی امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی شریف رحمت اللہ علیہ نے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کی ہے کہ پہلے توحید پروردگار عالم خداوند متعالو ذل جلال علم یزل علم یزال بیان کی جائے اور اس کے بعد جو ہے ذکر حبیب سرکار رسالت امام ختم الانبیاء والمرسلین مزین من کل ذین جدد الحسنین صل اللہ علیہ وسلم کا ذکر متحر و مقدس و باکمال و باجمال کیا جائے اور اس کے بعد استعانت ہے کس سے یہ ندائے استعانت یا علی کی کس کے لیے فرمائے امام المشارق والمغارب صد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ القریم ناد علی شریف کے اوپر مختلف روایات ہیں کوئی کہتا ہے کسی جنگ میں جو ہے وہ کلام مولا علی مرتضی پاک کی زبان پر جاری ہوا کوئی یا رسول پاک علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوا بہرحال بزرگوں کا اس پر ضرور اتفاق ہے کہ یہ ایسا مقبول بارگاہِ الہ کلام ہے کہ جب مشکل میں پڑھا جاتا ہے تو مشکل کشا ہوتی ہے حاجت کے وقت پڑھا جائے تو حاجت روا ہوتی ہے آفات و بلیات کو دیکھ کر پڑھا جائے تو آفات و بلیات دور دفع ہوتی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرخدہو وعالی درجاتہی ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل آتی ہے میں اسمِ عاظم نادِ علی شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں اور پھر یا علی کی تقرار کرتا ہوں اور تقرار کتنی کرتا ہوں جب تک میری سانس نہیں ٹوٹتی سانس ٹوٹنا کیا فرماتے ہیں جب میں پڑھتا ہوں نا یا علی تو پھر کہتا جاتا ہوں یا علی 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 جہاں سانس ٹوٹتی ہے فرماتے ہیں شاہ ولیاللہ محدث دہلوی کی سانس بات میں ٹوٹتی ہے مشکل پہلے کچھ ہو لیٹی حضرت شاہ ولیاللہ صاحب رحمت اللہ علی کا یہ طریقہ ہے بات والوں نے ان کے خاندان سے کچھ اختلاف بھی کیا لیکن جو بزرگوں نے مسئلہ بیان فرمایا وہ حق ہے اور آج تک امت مرائج ہے اور بہت سارے ایسے زندہ جعوید اس کی جو ہے نا وہ کرامات موجود ہیں کہ اس میں آدم نادی علی شریف کے پڑھنے سے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کلام یہ گرم اور جلالی ہے کسی بھی صاحب اجازت سے اجازت لے کے ضرور پڑھا جا سکتا ہے مشکل کے لیے پریشانی کے لیے اتمنان قلب کے لیے روحانیت کو تگڑا اور طاقتور کرنے کے لیے نادی علی شریف پڑھ جا سکتی ہے لیکن کسی صاحب اجازت بزرگ سے اجازت لینے کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تاثیر کئی سو گناہ بڑھ جائے انشاءاللہ عزیز آپ ابھی جب وظیفہ بتا رہے تھے نادی علی کا تو آپ نے ایک جملہ اشارت فرمایا کہ کسی صاحب اجازت سے پوچھ کر یہ جو سلسلہ ہے اجازت لے کر پڑھنا کیونکہ یہ میں اکثر یہ سوالات ہمارے سکولر حضرات آتے ہیں ان کے سامنے رہتا ہوں کہ اکثر لوگ کتابوں سے دیکھ کر یا کسی نہ کسی یوٹیوب بغیرہ سے سن کر یہ وضائف پڑھتے رہتے ہیں لیکن کیا اس طرح پڑھ لینا چاہیے یا کسی کی میں نے یہ بھی کول سنا ہوا ہے کہ جو شخص اس وظیفے کا عامل ہو صرف اس کی اجازت جو ہے وہ اہمیت کی اہل ہوتی ہے تو اس سوالے سے آپ کیا فرمایے جی بغیر اجازت وظائف نہیں پڑھنے چاہیے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی جلہ مجدوکن کریم کے صرف اسم آزم اللہ کے تحت ہی بے شمار جنات اور رجال الغیب اس کے تابع ہیں اب اگر آپ فرض کریں یہ میں فرضی طور پر ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں اب ایک بندے نے صرف کچھ بھی نہیں صرف اسم اللہ 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 بطور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اب اجازت کسی بزرگ سے صاحب اجازت سے اس نے نہیں لی ہوئی ہے صاحب اجازت سے مراد ہمارے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گنگرو والا یا کوئی وہ جو ہے وہ سوٹے لگانے والا نہ صاحب شریعت بزرگ صاحب طریقت صاحب سلسلہ جس کا سلسلہ رسول اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو صاحب سلسلہ بزرگ صاحب شریعت حامل طریقت ایسے بزرگ سے آپ ان سے اجازت لیں اگر نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے اب آپ نے پڑھنا شروع کر دیا لفظ اللہ یا کوئی بھی لفظ غفار یا ستار یا کہار اسم اعظم آپ نے پڑھنا شروع کیا ہر اللہ تعالی کے اسم پاک کے تحت بے شمار جنات رجال الغیب ہوتے جس وقت آپ نے وہ اللہ تعالی کا نام پڑھنا شروع کیا اب انہوں نے سنا کہ ہمیں ہمارے جو سبق ہے ہمارا جو جس نام سے ہم پکارے جاتے ہیں جن کے ہم تابع ہیں اس نام سے پکارا جا رہا ہے وہ قریب آنے لگتے ہیں اب جب وہ قریب آتے ہیں تو آپ ہیں مٹی کے پتلے اور وہ ہے آگ کی مخلوق آپ یہ دیکھئے کہ ایک ہیٹر کو جلا کر اگر یہاں قریب جو ہے نا وہ اسکیج کے یا چہرے کے رکھ دیں چند سیکنڈ نہیں گزریں گے کہ آپ کی خال جسم جلنے لگ پڑے گا چہ جائے کہ ایک پورا آگ کا وجود آپ کے قریب آ جائے تو کیا آپ کا دماغ نہیں اُلٹ جائے گا کیا طبیعت بگڑ نہیں جائے گی بلکل حالات خراب ہو جائیں گے بزرگوں کیا فیض یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہی ان کو قریب آنے دیتے ہیں جتنے آپ کے اندر سہ جانے کی برداشت کرنے کی استطاعت و طاقت و حمت و توفیق ہوتی ہے اس لئے اجازت کا کہا جاتا ہے بغیر جلس پڑھنے سے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہتا ہے یہ فلا بندے نے کوئی وظیفے شروع کیتے ہیں سانجی اوہ پاگل ہو گیا ہے دماغ لڑ گیا ہے کوئی اور بیماری اس طرح کی ہو گئی یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ رجال الغیب جنات جب وہ نوری علم کا آپ کلام پڑھتے ہیں کالے علم سے تو ہمارا باستہ ہی نہیں نا جی اس کا تو نہ ہمیں پتا ہے نہ ہم کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں ہم کچھ بتا سکتے ہیں قطعن حرام قطعن حرام اور قطعن حرام لیکن جو نوری علم ہے وہ بھی جب آپ اس میں آزم پڑھتے ہیں تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے تابع ہوتے ہیں وہ قریب آتے ہیں اور جب قریب آتے ہیں تو آپ کا وجود یہ مٹی کا قطعہ برداشت نہیں کر سکتا ہے اس ورے سے آپ کے پر تکالیف آتی ہیں مشکلات آتی ہیں بیماریاں آ جاتی ہیں جب کسی صاحب اجازت سے اجازت لے لیتے ہیں تو پھر وہ اتنا ہی قریب آتے ہیں جتنا آپ کو نقصان نہ پہنچے اور فقط نفع ہی نفع رہے ہیں اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب بھی وظیفہ پڑھیں بالکل یوٹیوب سے دیکھ کر آج کل ہر یوٹیوب خود ایک پیر ہے فیس بک ایک مرشد ہے اور ٹیوٹر ایک بہت بڑا عالم دین ہے ان پیروں مرشدوں کے حوالے نہیں چڑنا آپ نے صحیح الاخیدہ عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء ان بزرگوں سے صاحب سلسلہ بزرگوں سے رابطہ قائم کریں تاکہ دنیا میں بھی خیر ہو جائے اور آخرت میں بھی خیر ہو جائے